بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم بسم اللہ فیزکس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے 15.10 بیک موٹر ایفیکٹ ان جنریٹرز جنریٹرز کے اندر بیک موٹر ایفیکٹ کیا ہوتا اس کو ڈسکس کریں گے جب کسی جنریٹر کے اندر کوئل کو روٹیٹ کیا رہا آتا ہے تو اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے فرس کریں ہم انڈی کلاکوائز روٹیٹ کریں اس کوئل کو ٹاپ ویو کے لحاظ سے جب اس کو ہم انڈی کلاکوائز روٹیٹ کریں گے تو انڈی کلاکوائز روٹیٹ کرنے کی وجہ سے اس میں کرنٹ پیدا ہوگا اس کرنٹ کی ڈیریکشن اس سائیڈ پہ ڈاؤنورڈ ہے اور اس سائیڈ پہ اپورڈ ہے یہ ہم نے ایسی جنریٹر والے ٹاپک میں ڈیٹیل سے پڑا تھا اب اگر یہ کرنٹ ڈاؤنورڈ فلو کر رہا ہے تو کرنٹ ڈاؤنورڈ میگنیٹیٹ فیل نئی دھر تو فورس پام کے پرپینٹیگلر لگے گی ہمارے طرف لگے گی تو یہ فورس ہیڈر باہر کی طرف لگھراہی ہے اور اگر آپ ڈیریکشن در ہی ہے کرنٹ اپورڈ میگنیٹیک فیل نئی دھر تو فورس پام کے پرپینٹیگلر لگے گی اِس طرح سے اور وہ فورس ہے وہ یہاں پر دیکھائی گئی ہے یہ اس طرف لگ رہی ہے اب یہ وہ فورسز ہیں جو کرنٹ کے فلو کی وجہ سے لگ رہے ہیں F1 اور یہ والی F2 اس فورس کو F1 کہا جا رہا ہے اور اس فورس کو F2 کہا جا رہا ہے اچھا اب یہ فورسز جتنا ہم کسی جنریٹر سے زیادہ کرنٹ ڈراؤ کریں گے اپوزیشن میں لگنے والی فورسز اتنی زیادہ ہوں گے کیونکہ ان فورسز کا فارمولا یہ تھا فورس ہونے کرنٹ کیرنگ کنڈیکٹر ایکوز ٹو آئی ایل بی سائن تھیٹا آئی ان میں سے گزرنے والا کنڈیکٹر میں سے کرنٹ ایل اس کی لیندھ بی ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ اور ٹھیٹا اینگل تھا ایل اور بی کے درمیان تو خیر اب اس میں یہاں پر جب کسی جنریٹر کے ساتھ آؤٹپٹ کے اوپر بلکل لوڈ نہیں ہوتا تو وہ نگلیجیبل کرنٹ ہم اسے ڈراؤ کر رہے ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں لگنے والی یہ فورسز بھی بہت کم ہوتی ہیں اور اس کی کوائل کو روٹیٹ کروانا ہمارے لئے بڑا آسان ہوتا ہے تو ہم آسانی سے روٹیٹ کروانے لیتے ہیں لیکن جب کسی جنریٹر کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ڈال دیا جاتا ہے فرس کریں ہم نے ایسی چلا دیا ایک ایسی چلایا اس نے اور کرنٹ وصول کیا دوسرا ایسی چلا دیا تیسرا بھی چلا دیا جب جنریٹر پر لوڈ بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم زیادہ کرنٹ وصول کر رہے ہیں اس جنریٹر سے جب آئی زیادہ ہوگا تو یہ ایف بھی زیادہ ہوگا اپوزیشن میں لگنے والی یہ فورسز بھی زیادہ ہوگی ہم اس کو انٹی کلاک کو اس گھما رہے ہیں اور یہ فورسز لگ رہی ہیں اس کو کلاک کو اس گھمانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ فورسز کیوں لگ رہی ہیں لینز لاہ کی تحت کیونکہ لینز لاہ نہیں لینز رول یا لینز لاہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا دہ ڈیریکشن اف انڈیوز کرنٹ اس طرح اس کی ڈیریکشن ہوتی ہے کہ یہ اپوز کرتا ہے اس کاز کو اس سبب کو جو اس کو پیدا کرتا ہے تو یہ کرنٹ پیدا کیوں ہوا کیونکہ ہم نے اس کوائل کو روٹیٹ کیا میکنیکلی جب ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور کرنٹ کی ورہ سے یہ فورسز لگتی ہیں اچھا اب یہ لگنے والی اپوزیشن فورسز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے کتنا لوڈ اس جنریٹر کے اوپر ڈالا ہے اگر جنریٹر کے اوپر ہم زیادہ چیزیں چلا دیں گے تو آئی اس کا مطلب ہم زیادہ ڈراغ کر رہے ہیں تو اس کی ورہ سے اپوزیشن میں لگنے والی فورس بھی زیادہ ہو جائے گی زیادہ کرنٹ وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنریٹر سے زیادہ الیکٹیکل انرجی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ریسیو کر رہے ہیں تو جیسے ہی زیادہ آؤٹپٹ ہم زیادہ کریں گے تو اس کو جو ہے وہ انپٹ بھی بائی لاف کنزرویشن آف انرجی کی طرح زیادہ کرنے پڑے گی تو جتنا ہم زیادہ لوڈ ڈالیں گے اتنی اپوزیشن میں لگنے والی فورسز زیادہ ہوں گی اور ان فورسز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں جو انرجی دینی پڑے گی اس کوائل کو روٹیٹ کرنے کے لیے وہ بھی زیادہ ہوگی تو وہ انرجی کہاں سے آتی ہے عام دور پر ہم اس کو فرض کریں گھروں میں جو جنریٹری اسمال کرتے ہیں وہ فیول پیٹرل یا ڈیزل پہ چل رہے ہوتے ہیں اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ انجن روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کوائل کو اس سے بجلی بیدا ہو رہی ہوتی الیکٹریسٹی لیکن جب ہم جنریٹر کے اوپر زیادہ لوڈ بڑھا دیتے ہیں زیادہ چیزیں چلا دیتے ہیں آئی زیادہ ہوتا ہے اپوزیشن میں لگنے والی فورسز یہ زیادہ ہوتی ہیں یہ کوائل کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں ان اپوزیشن میں لگنے والی فورسز کو اوور کم کرنے کے لیے زیادہ انرجی دینی پڑھتی ہے تو جنریٹر کے اندر وہ جو انجن ساتھ میں اٹیچ کیا ہے جو اس کو گھمار ہے اس کا زیادہ فیول استعمال ہو رہا ہے برن ہو رہا ہے تو مکینیکل انرجی پھر زیادہ ہمارے پاس آئے گی الیکٹرکل بھی زیادہ ہوگی تو کم کرنٹ ڈراؤ کریں گے تو اپوزیشن بھی کم انرجی دینی اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے انرجی بھی کم دینی پڑے گی اور الیکٹرکل انرجی حاصل بھی کم ہوگی جب زیادہ کرنٹ ڈراؤ کریں گے ہم کسی جنریٹر سے اس کا مطلب ہم زیادہ الیکٹرکل انرجی وصول کرنے اور اس کو گھومانے کے لیے مکینیکل انرجی بھی زیادہ دینی پڑے گی اور اسی چیز کو اس نے اس کو ہم back motor effect کہتے ہیں اور یہ جو top view ہے یہ والا یہ side a d جو ہے یہاں پر شو کر دی یہاں پر یہ a ہے یہ d ہے اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پر جو current ہے وہ اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ تو current آپ سے away جا رہا ہے جو reader سے current away جا رہا ہوتا اس کو ہم cross سے شو کرتے ہیں اس لئے یہاں پر text book نے cross لگا دیا یہ جگہ پر cross ہے dark color use کر لیتے ہیں یہ یہاں پر cross سے mention کیا گیا اور اس جگہ پر یہ d point پر دیکھیں تو یہ والا current آپ کی طرف آ رہا ہے جو current reader کی طرف آ رہا ہوتا اس کو ہم dot سے شو کرتے ہیں اس لئے یہاں پر dot لگایا اب یہاں پر right hand rule apply کریں اپنا thumb اس cross کی جانب کریں یعنی invert اس طرح کریں magnetic field اس طرف ہے تو force downward لگے گی ہتھیلی کے perpendicular تو یہ ادھر force لگ رہی ہے f2 force اس side میں آپ اپنے thumb کو outward شو کریں ایسے شو کریں magnetic field اس طرف ہے یہ ادھر شو ہوئی ہے magnetic field اس طرف ہے اس طرف تو force لگے گی upward تو یہ لگ رہی ہے force upward اب ہم اس generator کو mechanicalی anti clock ویس گھومانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کوئل کا top view دکھایا گیا ہم اس کو anti clock ویس گھومانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو forces ہیں یہ اس کو clock ویس روٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور forces depend کر رہی ہیں current پہ جتنا کسی generator پہ current زیادہ اس سے draw گیا جائے گا اتنی opposition میں لگنے والی forces زیادہ ہو جائیں گی اور اتنا اس کی کوئل کو روٹیٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا سٹوڈنٹ آز کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں time ہمارے پاس ہے ایک چھوٹا سا topic اور پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں topic کا نیم ہے back emf effect in motors درمیان میں سے ایک topic میں skip کر رہا ہوں next lecture میں جو ہے وہ آپ کو پڑھا ہوں گا یہ چھوٹا سا topic ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں back emf effect in motors back emf effect in motors کیا ہے تو وہ کہہ رہا کہ جب کسی motor کو چلایا جاتا ہے back emf effect in motors یہ ہمارا topic ہے جب کسی motor کو چلایا جاتا ہے تو شروع کے اندر اس میں جو current ہے current کا formula ویسے تو ہوتا ہے v over r v divided by r یہ اہمز لا گتا ہے تو ہم لکھتے ہیں لیکن اگر کسی wire میں دو سائٹ سے current آ رہا ہوں یعنی فرض کریں میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ ایک آپ نے بیٹری یہ لگائی ہے اور یہ ریزسٹر ہے اور ایک آپ نے بیٹری ادھر لگا دی ہے اور یہ ہمارے پاس یہ 10 volt ہے اور یہ والی بیٹری جو ہے میں کہتا ہوں فرض کریں 6 volt ہے یہ ریزسٹنس جو ہے وہ r ہے اس کو ہم generally اس کا نام r کہہ دیتے ہیں اس کو اب current 10 volt سے flow کرے گا اس طرف یا 6 volt ہے دونوں بیٹری ایک دوسری بیٹری ایک دوسری کے opposite ہیں اس بیٹری کا current ادھر آ رہا ہے اور اس بیٹری کا current ادھر آ رہا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ at the same time دو دو direction میں current flow کریں ہاں net flow کرے گا اس میں r میں سے اب 10 volt والی بیٹری strong ہے اس کے 10 volt میں سے 6 volt اس کے ساتھ overcome کرنے میں اس کو cancel ہو جائیں گے تو 10 minus 6 باقی کتنے رہ گئے 4 رہ گئے تو 4 volt کی وجہ سے current flow کرے گا ہم اس کو لکھیں گے ایسے i equals to 10 minus اور 7 میں یہاں پر 6 divided by resistance یہ اس کا formula ہے net current جو flow کر رہا ہے تو motors کے case میں جب ہم کوئی motor یا electric fan چلاتے ہیں تو اس کے case میں بھی یہ ہے i is equal to v minus r نہیں لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں i equals to v minus e over r یہ e کیا چیز ہے یہ emf ہے جو self induction کی ویڈا سے اس کے اپنے اندر پیدا ہو رہی ہے اگر اور یہ کس کے directly proportional ہوتی ہے یہ directly proportional ہوتی ہے ہم نے پڑا تھا del phi over del t کے فیرڈیلا میں magnitude کے اعتبار سے directly proportional ہوتی ہے del phi divided by del t تو جب motor just start کرتی ہے تو اس وقت اس میں current induce نہیں ہوتا magnetic flux کیونکہ change نہیں ہوا ہوتا تو اس وقت e zero ہوتا ہے جب e کی value zero ہوگی تو v minus zero تو v آجے گا جب آپ اس v میں سے کوئی چیز minus ہی نہیں ہوگی تو nominator کا اس کا answer بڑے سے بڑھا آئے گا ہمارے پاس v j میں سے اگر کوئی پیسہ minus ہی نہ ہو رہا ہو آپ کسی جو ہے وہ جگہ پہ جا رہے ہیں اور j میں سے پیسے نکل بھی نہیں رہے تو جو j میں پیسے ہیں جب minus نہیں ہوں گے تو جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے maximum رہیں گے v minus e کا answer ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اس وقت آئے گا جب e zero ہوگا اور یہ کب ہوتا ہے جب motor just rotate کرنا start کرتی ہے اس وقت emf zero v minus e کا answer زیادہ سے زیادہ جب یہ v minus e کا answer زیادہ سے زیادہ nominator زیادہ تو current بھی زیادہ سے زیادہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت starting point پہ motor زیادہ سے زیادہ current لیتی ہے اور جب وہ گھومنا شروع کر دیتی ہے normal speed کے ساتھ تو اس وقت اس میں magnetic flux کافی زیادہ change ہونا شروع ہو رہتا ہے اس میں کافی زیادہ emf induce ہو رہتی ہے self induction کی وجہ سے اب اس motor کے اندر جو emf پیدا ہوتی ہے وہ emf lens law کے تحت applied voltage کو oppose کرتی ہے یہ battery کی voltage ہے جس پہ ہم motor چلا رہے ہیں اور یہ اس کے اپنے اندر پیدا ہو رہی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں جس طرح یہ دونوں current یا دونوں batteries opposite ہیں تو پھر net current کیسے ہم find کریں گے ان دونوں کا difference لے لیں گے applied voltage practical case میں زیادہ ہوتی ہے اور جو induce ہوتی ہے emf وہ کم ہوتی ہے تو اس لئے ہم لکھتے ہیں v minus e لکھ لیتے ہیں net voltage find کرنے کے لئے net voltage ہمارے پاس آ جاتی ہے v minus e اب v minus e کا answer پہلے کے مقابلے میں کم آتا ہے کیوں کم آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے پہلے تو e zero تھا تو v minus e کا answer بہت زیادہ ہے تھا اب e zero نہیں اچھا خاصہ پیدا ہو گیا ہے motor کے تیز تیز rotate کرنے کی ویرس جب e بڑھ جائے گا تو v minus e کا answer کم ہو جائے گا v net کم ہو جائے گا جب یہ nominator کم ہو گا تو motor جو current draw کرے گی وہ بھی کم ہو گا اس لئے زیادہ تیز سپیڈ پہ motors یا